اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم سامین وناظرین یہ ہمارا چینل الوی وزیف ہے اور اس الوی وزیف چینل پر ہماری بے شمار ویڈیو ایسی ہیں جن کے اندر ہم نے جیل سے قید سے رہائی کے بہت سارے وزیف بتائے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ لوگ ایسا رابطہ کرتی ہیں جو اس بات پر اسرار بھی کرتی ہیں اور وزیفہ بھی پوچھتے ہیں اور اپنی مختلف واقعات بھی سناتی ہیں جن کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی عزیز کسی ناجیز مقدمے کے اندر گرفتار ہو کر جیل کے اندر سزا کار رہا ہوتا ہے اور اگر جیل کے اندر نہ بھی ہو قید خانی کے اندر نہ بھی ہو پھر بھی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مقدمہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ عبوری زمانت کے اوپر ہوتا ہے اور یہ مقدمہ ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے تمام رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں اس لیے کہ ایک تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور دوسرا مقدمات کے لیے پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے وکیل کو پیسے دو دیگر اور لوگوں کو پیسے دو جب تک خرچ نہ کرو تو کام بنتا ہی نہیں تو بہت زیادہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ ہمارا مقدمہ ختم ہو جائے یا جو ہمیں سزا ملی ہے یہ سزا کل آدم ہو جائے اور ہم بالکل بری ہو کر جہل سے بہر نکلیں تو ان کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ بارہا لوگوں کے فون بھی ہے میسج وغیرہ بھی ہے تو ان کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت ہی زبردست آپ کو تعویز دینا چاہتا ہوں اور یہ تعویز شاید آج سے پہلے آپ نے کہیں نہ دیکھا ہو نہ کسی کے پاس ہو یہ تعویز جیب کے اندر رکھو اور جب پیشی ہو تاریخ ہو جج کے سامنے جاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ اسی پہلی پیشی پر ہی اور اگر پہلی پر نہ ہو سکا تو دوسرے سے تیسری پیشی پر مقدمہ بالکل ختم اور جس طرح کا بھی مقدمہ تھا آدمی اس مقدمے سے بری ہو جائے گا عمل سننے سے پہلے ایک ہی گزارش ہے اور بارہام کہتے بھی ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اگر کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہے تو کومنٹ کے اندر یا موبیل نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں محترم ناظرین اگر آدمی کسی مقدمے کے اندر پھنسہ ہوا ہے یا عدالت کے اندر اس کا کیس چل رہا ہے تو یہ تعویز آپ کو سکرین کے اوپر آپ نظر آنا شروع ہو گیا ہے یہ تعویز یا تو ہاتھ سے لکھ لو اور اگر ہاتھ سے لکھنا مشکل ہے یا بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لکھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہم سے غلطی ہو جائے گی تو ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ اس تعویز کا پرن نکلوانے لیکن ایک بات یاد رکھنا بہت سرے لوگ ہم ویڈیو کے اندر ایک عمل بتا دیتے ہیں وظیفہ بتا دیتے ہیں کوئی تعویز دے دیتے ہیں اس کے بعد بھی بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کیا ہے اس عمل کی اجازت ہے ہمیں ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے بتا دیا ہے تو اس عمل کی اجازت ہے اور اس عمل کی کوئی زکاة بھی نہیں اصل کے اندر ان بیچاروں کا قصور نہیں وہ بیچارے یوٹیوب کے اندر ایسے لوگوں کے وظیف اور ایسے لوگوں کے عمل دیکھتے ہیں جو عمل بھی بتا دیتے ہیں اور عمل بتانے کے ساتھ ساتھ ایسی شریعت رکھ دیتے ہیں کہ زکاة کئی طریقہ ہوگا یہ عمل کروگے یہ یہ کام کروگے تو پھر طوید استعمال کر سکتے ہو ورنہ نہیں بھئی عمل جب بتانا ہے تو اس کے زکاة کا کیا طریقہ یا زکاة کہنے کا کیا مطلب یا شریعت رکھنے کا کیا مطلب اور شریعت بھی ایسی رکھیں گے جو ان کے اپنے یوٹیوب کے متعلق ہوں گے کہ ویڈیو کو شیئر کرو اتنے کومنٹ کرو اتنے لوگوں کو کو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اتنے لوگوں کو کو ہماری ویڈیو دیکھیں اصلاً انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے تو اپنے پیسہ کمانے کے لیے دوسروں کو ذریعہ بناتے ہیں اور وظیفہ بھی وہ لوگوں کی خیرخائی کے لیے یا ان کو فیدہ پہنچانے کے لیے نہیں دیتے بلکہ صرف اور صرف یوٹیوب سے ارننگ لینے کے لیے یہ کہلو ان سے ڈالر لینے کے لیے وہ وظیفہ بتاتے ہیں اس لیے کہ ڈالر کی بھی تو بڑی ویلیو ہے آج کل ہر آدمی ڈالر ڈالر کرتا ہے خیر آپ یہ تعویز دیکھ رہے ہو اسی طرح لکھ لو یا نہیں لکھ سکتے تو ہمارے طرف سے اجازت ہے اس کا پرینڈ نکلوالو پھر استعمال کیسے کرنا ہے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ علی جلازیم پھر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آگے قرآن مجید کی ایک آیت سمم بکمن عمیون فہم لا یاکلون لکھا ہوا ہے برحال یہ آیت لکھ ہوا ہے پھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا درمیان کے اندر لکھا ہوا ہے نام جج پھر دوسری لین پر لکھا ہوا ہے نام وکیل مخالف پھر تیسری لین پر لکھا ہوا ہے نام مدعی پھر چوتھی لین پر لکھا ہوا ہے نام گوا اب سمجھو آپ نے یا تو یہ تعویزہ سے لکھا یا پرین نکلوائی تو جہاں پہ لکھا ہوا ہے نام جج جس جج کے سامنے آپ کا مقدمہ چر رہا ہے جو آپ کے مقدمے کو سن رہا ہے ان جج ایک ہو یا زیادہ ہو ان کے نام لکھنے ہیں پھر اسی طرح لکھا ہوا ہے نام وکیل مخالف دوسری لین پر یہاں پر جو آپ کا مخالف ہے اس کا جو وکیل ہے ایک ہو دو ہو تین ہو یا جتنے بھی ہو ان کا نام لکھنے ہیں پھر نام لکھا ہوا ہے نام مدعی دوسری لین پر یہاں پر جس نے مقدمہ کیا ہوا ہے جو مدعی بنا ہوا ہے اس کا نام لکھنا ہے چوتھی لین پر لکھا ہوا ہے نام گواہ اس مدعی نے جو اپنے دعویٰ پر گواہ بنائے ہوئے ان گواہ کے نام لکھنے ہیں جب ہی نہ اس طرح لکھ لوگی اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ استعویز کو یا تو لپیٹ دو یا ایسے ہی رہنے دو جو آدمی مقدمہ کی سماعت کے لے جاتا ہے جو آدمی جج کے سامنے پیش ہوتا ہے چاہے وہ مدعی خود ہو جس کے خلاف مقدمہ ہے یا وہ تو نہیں جاتا اس کا کوئی عزیز تاریخ پر اور پیشی کے لے جاتا ہے اس کو یہ کہا جائے کہ جب پیشی پر جانے لگے تو یہ تعویز لکھا ہوا ہوگا اس کو اپنی جیب کے اندر سامنے ڈالے اور عدالت کے اندر چلے جائے انشاءاللہ پہلی مرتبہ ہی وہ مقدمہ ختم ہو جائے گا اور اگر بالفرض پہلی مرتبہ مقدمہ ختم نہیں ہوا تو اس آدمی کو اس بات کی تلقین کرنی ہے کہ اس بات کا ضرور خیار رکھنا کہ اگر جج نے آگے آنے والی تاریخ دے دی ہے دس دن کی بارہ دن کی پندرہ دن کی تو اس لکھے ہوئے تعویز کو گھر واپس نہیں لانا بلکہ یا تو راستے کے اندر کسی کے پاس رکھ دے کسی کے دکان میں یا کسی کے گھر میں یا کسی رشتہ دار کے گھر میں رکھ دے خود یہ تعویز اپنے گھر لے کر نہیں آنا پھر جب دوسری طریقہ کا وقت ہے تو وہی تعویز اٹھا کر اپنی جیب کے اندر ڈالے اور جج کے سامنے چلا جائے تو انشاءاللہ اس تعویز کے رکھنے کی وجہ سے انشاءاللہ جتنا بھی بڑا مقدمہ کیوں نہ ہو جتنے بھی گواہ اور وکیل مضبوط کیوں نہ ہو انشاءاللہ اس تعویز کے رکھنے کی وجہ سے آدمی اس مقدمے سے بری ہو جائے گا اور اس مقدمے کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا موسیقا